ہلو ویلکم ٹھور یوٹیوب چینل جکے گوسپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں جممو ڈسٹرک کے صرف جممو ڈسٹرک کے سبی کٹیگریز کے سبی کٹیگریز کے کٹ آف مارکس، جکے ایسیس بی اگزام کے لیے سبی کٹیگریز کے جممو ڈسٹرک کے کٹ آف مارکس، جکے ایسیس بی کے اگزام کے لیے گریجوئٹس کے ساتھ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے اور ویڈاؤٹ گریجوئٹس گریجوئٹس کے مارکس جو سکور کارڈ سب کے سامنے آیا ہے اس میں ڈیلیشن کے بعد بھی کیا کٹ آف رہنے والا ہے آپ کا وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں جو یہ سکور کارڈ جسے کئی سٹوڈنٹس فائنل لسٹ جو سمجھ کر کے بیٹھیں کیونکہ سب کے سامنے لکھا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ہم یہ جو فائنل لسٹ جو یہ سکور کارڈ یہ جو تیار ہو کر کے آیا ہے فائنل لسٹ نہیں ہے یہ یہ سکور کارڈ ہے سب ہی کینڈیڈیٹس کا جنہوں نے ایکزیمز دیئے تھے ستائیس اٹھائیس فیب اور ایک مارچ کو یہ کہ اس اس بی کلاس فورت کے دیکھیں ہم آپ کو ایک یہاں پر ہنٹ اگزامپل کے طور پر سمجھا دیتے ہیں ایک کینڈیڈیٹ کا ہم لے کر کے چلتے ہیں یہاں پر ریٹن ٹیسٹ میں سکور جو انہوں نے سکور کرے ہیں مارکس 87.51 یہاں پر اس کے بعد نیکسٹ لکھا ہے دیکھیں کنورٹیڈ سکور آؤٹ آف 75 یعنی کہ 75 میں ان کو ریٹن مارکس میں ملے 65.63 اس کے بعد جو ایڈیشنل ویٹیج آؤٹ آف 25 مارکس جو فارم برتے سمیں ہم نے کلک کیا تھا فلپ کیا تھا ڈیٹیلز کی گورنمنٹ اپلائی کوئی ہے گھر میں یا نہیں ویڈیوز ڈائیورڈز وومن کیجول ورکر پچھلے پانچ سال سے زیادہ اور ہوم ڈسٹرکٹ میں اپلائی جو پریفرنس بھرنے کے لیے ہم کو کہا گیا تھا وہ پچیس میں سے ایکسٹر مارکس انہیں ملے ہیں پندرہ دس یہاں سے اور پانچ یہاں سے کوئی گورنمنٹ اپلائی نہیں یہ پانچ مارکس اس کے اور ہوم ڈسٹرکٹ میں دس مارکس اس کے ملے ٹوٹل پندرہ ریٹن میں آئے سکسٹی فائی پنٹ سکسٹری اور پندرہ ایڈ کریں گے تو بنتے ہیں ایٹی پنٹ سکسٹری یہاں پر ان کے ساتھ لگ دیا ہے کالیفائیڈ کالیفائیڈ سب کے ساتھ لکھا رہا ہے اس بات پر بھی ہم ڈسکس کریں گے تو یہ تھا آپ کا یہ فائنل جو سکور ہے وہ تیار ہونے کا طریقہ کہیں سٹوڈنٹس کا اس میں ویرییشن ہے سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کینڈیڈیٹس کا کہنا ہے کہ ہمارے جتنے مارکس بنتے تھے اتنے نہیں بنے ہیں اس کے لئے بھی کیا کرنا ہے وہ بھی آپ سے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور کہیں بھی ایک بھی سٹیپ آپ کو اگر اس ویڈیو میں پسند آتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لی جگہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے بتا دیں کہ یہ جو لسٹ تیار کی گئی ہے جکہ اس بی کے طرف سے یہ فائنل لسٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں سبی کے ساتھ کوالیفائیڈ لکھ رکھا ہے دیکھیں یہاں پر تو بہت سے کم جس کے پانچ دس پندرہ نمبر ہیں ان کے ساتھ بھی کوالیفائیڈ ہی لکھا آئے گا اگزامپل کے طور پر میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر ہم لے چلتے ہیں ایک 50.65 ہے تو ان کے ساتھ بھی کوالیفائیڈ ویسے ہی آپ لسٹ میں ان تک چیک کریں گے اگر سیریل وائز آپ ڈیڑھ لاک دو لاک سیریل تک بھی پہنچ جائیں گے تب بھی آپ کو یہی دکھائی پڑے گا کہ سب کے ساتھ کوالیفائیڈ ہی لکھا آ رہا ہے تو آپ ابھی اسے فائنل لسٹ مت سمجھئے گا جے کہ اس اس بی پر پچھلے ہی دنوں کافی پریشر جو ہے بنایا گیا بنایا جا رہا تھا کہ ابھی تک ریزلٹ نہیں نکلایا کافی ٹائم ہو گیا حالانکہ انہوں نے بھی کلیر کر آئے اس بات پر کی ریزلٹ میں دیری کیوں ہو رہی ہے تو جیسے کی فارم فیل کرنے کے بعد پریفرنس کا ٹائم دیا گیا تھا پریفرنس بھی سب سوڈنٹس نے نہیں بڑی تھی تو اس کے بعد اسے بھی ایکسٹینڈ کیا گیا پریفرنس بڑھنے کی ڈیٹ کو بھی تو کوویڈ نائنٹین کے چلتے یہ سب بتایا گیا جے کہ اس اس بی کی طرف سے کیوں اس میں ڈیلے ہو رہا ہے تو پریفرنس والا جو سارا سسٹم جب سیٹ ہو گیا پورا پریفرنس بھرلی کینڈیڈیٹس نے اس کے بعد جے کہ اس اس بی نے یہ فائنلسٹ تیار کر دی اپنے ان سے میں پھر کہتا ہوں یہ فائنلسٹ نہیں ہے اس کو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے ساتھ یا فائنلسٹ کے ساتھ مت جھوڑیے گا یہ صرف سکور کارڈ ہے ہر ایک کینڈیڈیٹس کا ہر ایک کینڈیڈیٹس کا جو اگزیم دینے گیا تھا اس میں ہر ایک کینڈیڈیٹس کے آپ کو مارکس مل جائیں اب دوسری بات جن کینڈیڈیٹس کو لگتا ہے کہ میرے مارکس یہاں پر ٹھیک نہیں ہے میرے مارکس جو ریٹن اگزیمنیشن میں آنے تھے وہ کم ہے زیادہ ہیں تو وہ جے کہ اس اس بی میں ریزلٹ کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور نوٹیفیکیشن نکالی تھی اس میں آپ دیکھ لیجیگا پوائنٹ نمبر 5 اس میں کئی پوائنٹس دیے گئے ہیں پوائنٹ نمبر 5 پڑ لیجیگا وہاں پر آپ ایمیل دے رکھی ہے آپ کو اس ایمیل پر میل کر کے تو اپنی کلیریفیکیشن دے سکتے ہیں کہ آپ کے مارکس ٹھیک نہیں ہے جو بھی آپ کی پرابلوم ہے وہاں پر آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں کوالیفائیڈ کے بارے میں بتا دیا کہ کوالیفائیڈ سب کے ساتھ کیوں لکھا رہا ہے یہ فائنل لسٹ نہیں ہے اس لیے سب کے ساتھ کوالیفائیڈ لکھا رہا ہے مارکس میں ویریشن ہے پوائنٹ نمبر 5 فالو کریے گا جیس کے ایس ایس بی اوفیشل ویب سائٹ میں ایک پریس رلیز ہے اس میں آپ دیکھ لیجیگا اس کے بعد بات کر جب فارم فلک کیا تھا تو وہاں پر آپ کو دو آپشن آ رہے تھے ٹین پلس ٹو اگر کوالیفیکیشن آپ کی ٹین پلس ٹو ہے تو ییس کریے ادروائز نو کریے جو گریجیویشن جنہوں نے کی ہوئی تھی وہ اگر آپ جنہوں گریجیویشن کر رہے تھے کہ ہماری کوالیفیکیشن ٹین پلس ٹو سے زیادہ ہے تو ان کا فارم فل نہیں ہو رہا تھا اس لیے گریجیویشن والے یا اپر کوالیفیکیشن والوں نے بھی اپنی کو ٹین پلس ٹو تک ہی لیمٹیڈ رکھا تاکہ وہ فارم بر پائیں تاکہ وہ یہ اگزام دے پائیں تو اس لیے اس میں جو مارکس ہیں سب گریجیویشن والے بھی اس میں انوالڈ ہیں جو جو اگزام دینے گیا تھا تو اب ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کٹ آف مارکس گریجیویشن کے ساتھ اور ویڈاؤ گریجیویشن کے ساتھ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی جانکار یہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اوپن میریٹ کا ہائیر سکور آپ کو بتایا ہے ایٹی پوائنٹ سکس تری اور ای ڈی بلو ایس کا یہاں پر جو ہائیر سکور ہے وہ ہے سیونٹی پوائنٹ سکس تری آر بی اے کا یہاں پر ہائیر سکور ہے سکسٹی سکس پوائنٹ ٹو فائیو ایل سی کے بعد ایس ٹی اور ایس سی کی بات کریں تو ایس ٹی کا ہائیر سکور ہے سکسٹی ون پوائنٹ ٹو فائیو اور ایس سی کا ہے سکسٹی فائنٹ فائیو یہ تھے ہائیر سکور جمہو ڈیسٹرک میں دوبارہ کلیر کروا دیتا ہوں یہ جو سکور کارڈ آپ کے سامنے ہے اور آج جو ہم آپ سے کٹ آف ڈسکس کرنے والے ہیں یہ صرف جمہو ڈسٹرک کا ہے سبی کیٹیگریز کے لیے تو آج جو ہم نے کٹ آف یہ مارکس آپ کے سامنے لے کر آنے والے ہیں یہ ہم نے جو سکور کارڈ تیار کیا گیا جیکی اس بی کے طرف سے اس کا انیلیسیس کرنے کے بعد ہی ہم آپ کے سامنے یہ کٹ آف مارکس کا جو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں تو چلیے آپ کو میں وہی دکھا دیتا ہوں ڈریکٹ لی یہ دیکھیں آپ کے سامنے رہا یہ سب سے پہلے جنرل کیٹیگری کی بات کریں تو حالانکہ اس میں گیجویٹس کے ساتھ ویڈ گیجویٹس آپ کا جو کٹ آف رہنے والا ہے وہ ہے فورٹی فائف ٹو فیفٹی ٹو اور گیجویٹس کے مارکس تو ہنڈرڈ ٹین پرسن ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے جے کہ ایس اس بی کے طرف سے بھی یہ کلیر کیا جا چکا ہے تو گیجویٹس کے مارک جب ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے اس سکور کارڈ میں سے اس کے بعد کٹ آف جو رہا ہے وہ جنرل کیٹیگری کے لیے جب وہ ڈسٹرک کر رہا جائے گا تھٹی ایٹ ٹو فورٹی فائف یہ اس سکور کارڈ کا انیلیسیس کرنے کے بعد کٹ آف ہم نے تیار کیا ہے اس کے بعد ایڈیویس کی بات کریں ایڈیویس کی لیے گیجویٹس والوں کے ساتھ فورٹی فائف ٹو ففٹی وہ گیجویٹس کے مارک جب ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے سکور کارڈ میں سے اس کے بعد تھٹی سکس ٹو فورٹی ٹو اور فورٹی تھری کٹ آف جو ہے وہ رہنے والا ہے اس کے بعد ایل سی کی بات کریں گیجویٹس کے ساتھ ویڈ گیجویٹس فورٹی فورٹی نائن اور ویڈاوٹ گیجویٹس تھٹی سکس ٹو فورٹی ٹو اور ایس سی ایس ٹی کی بات کریں تو ویڈ گیجویٹس فورٹی ٹو فورٹی سکس اور گیجویٹس والوں کے مارکس یہاں سے ہٹا لینے کے بعد سکور کا کٹ آف مارک جو ہے وہ تھٹی ایٹ ٹو تھٹی ایٹ رہ جائے گا ویسے ہی آر بی اے کی بات کریں تو ویڈ گیجویٹس فورٹی فورٹی نائن اور ویڈ آوٹ گیجویٹس تھٹیفائی بھی فورٹی تو یہ تھا ویڈ گیجویٹس اور ویڈ آوٹ گیجویٹس صرف جمہو ڈیسٹریٹ کا سبی سبی طبی Abbater یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی ڈیسٹریٹ کا بھی کٹ آف جو ہے ہم آپ سے شیئر کریں تو کمینٹ باکس میں آپ کمینٹ کر کے بتائیں چیس ڈیسٹریٹ کے زیادہ کمنٹ ہمیں ملیں گے ہم اگلی ویڈیو اسی کے لیے انہی کے لیے بنا کر کے تو آپ سے شیئر کر دیں گے تو آج کی ویڈیو آپ کو ذرا بھی پسند آئی ہو ایک بھی پوائنٹ اس میں ٹھیک لگا ہو پسند آیا ہو تو اس چنل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تینک یو جائن